اب اس سے اب یہ بات ہم نے کی تھی سولہ سترہ ٹھارہ موڈل کی انجینوں کے پر اب یہ والا فائف تھرٹی آئل ہے یہ ہم ڈالتے ہیں پرانے موڈل کی انجینوں میں لیٹس پوز جیسا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ری بون ہے یہ ری بون کے بعد زیادہ ری برت ہے وہ دوہزار سولہ تک مطلق چونہ پندہ موڈل تک ٹھیک ہو گیا ان سب میں ہم ڈال رہے ہیں زیرو ٹونٹی ایس پی آئل ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ آئل آپ کا تھری منت اور فائف تھاؤزن کلومیٹر چلتا ہے اور نئے انجین کے لیے کمپنی رکومنڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ والا ہی آئل اپنے انجین کے اندر ڈالنا ہے اب آپ کو کہے کو بندہ جی ہاں جی آپ کی گاڑی کا انجین نبیلا ہماری بکرم اینا در بلوگ اینا در ڈیک ایسے ہیں سب لوگ خرید سے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں سب ٹھیک ٹاک اور خرید سے ہوں گے سب مزیم ہوں گے تو جی آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے پہلے کی طرح ہم پھر ہونڈا کے اندر موجود ہیں تو آج کا ٹاپک جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہماری تھوڑی سی منٹیننس سے ہٹ کے ہے آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو جو ہے ہماری انجین آئل کے اوپر ہے کیونکہ انجین آئل کے اوپر بہت سارے کسمر بات کرتے تھے آکے کہ انجین آئل کون سی کاری میں کون سا والا ڈالنا چاہیے کون کون سی انجین آئل میں کون سا آئل ڈالنا چاہیے تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو ایک ویڈیو بنایا جائے تاکہ ہم کسمروں کو اچھا طرح کیسے گائیڈ کر سکیں کہ آپ کا انجین کے اندر کون سا موڈل ہے اور کون سا آئل بیس رہے گا کون سا آئل ڈالنا چاہیے اور کون سا آئل کمپنی ریکمنڈ کرتی ہے کہ کون سی والے موڈل میں آپ نے کون سا والا آئل ڈالنا ہے تو کمپلیٹ ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں گا اور میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کون کون سا انجین آئل ہونڈا کے اندر آتے ہیں اور کون کون سا انجین آئل کون سا موڈلز کے اندر ڈالنا چاہیے کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں تو بینہ ٹائم ویس کیا چلتے ہیں میں آئل کے پر اور آئل کی پوری کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جی تو ہم آ چکے ہیں ابھی آئل سیشن کے اندر یہ ہمارا مطلب پڑا ہوا ہے سٹینڈ جس میں ہم نے آئل رکھے ہوئے ہیں مختلف قسم کے تاکہ کسمر کسمر لون میں رکھے ہوئے ہیں ہم نے تاکہ کسمر لون میں پڑے ہوئے پتا چلے ہیں کسمروں کا بھی کہ ہماری گاڑی کے اندر کون کون سے آئل ہونڈا کے اندر استعمال کے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے اب سیمپل سی بات ہے آپ کو میں بتاتا ہوں یہ ہے جی SP0w20 اب آپ سوچیں کہ یہ بھی 0w20 ہے اور یہ بھی 0w20 ہے دونوں میں فرق کیا ہے آپ یہ دیکھیں اس کا جو گریڈ ہے مطلب وہ SP ہے اور اس کا جو ہے وہ SN ہے اب جتنے بھی ہونڈا کے نئے موڈل ہیں سیوک ہے سٹی ہے یا بی آر بھی ہے ٹاپ آف دا ویڈنٹ جو بھی نئے مطلب موڈل کے انجن آ رہے ہیں ان سب میں ہم ڈال رہے ہیں 020 SP آئل ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ آئل آپ کا 3 منت اور 5000 کلومیٹر چلتا ہے اور نئے انجن کے لیے کمپنی ریکومنڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ والا ہی آئل اپنے انجن کے اندر ڈالنا ہے اب آپ کو کہے کہ بندہ جی ہاں جی آپ کی گاڑی کا انجن ابھی لاک چل گیا ہے ابھی آپ کو دوسرا آئل ڈال لیں ابھی آپ کا لیڈ لاک چل گیا ہے کوئی اور انجن آل ڈال لیں ہونڈا کبھی بھی نہیں کہتا کہ آپ یہ والا آئل اتنے کلومیٹر چلیں یا یہ والا آئل اتنے کلومیٹر چلیں یا یہ 530 والا جو آئل ہے یہ اتنے کلومیٹر چلیں ایسی کوئی بھی سائنس ہونڈا کے اندر نہیں ہے یہ لوکل میکینک جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں وہ آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں کل کو گاڑی کے آپ کا مسئلہ بنتا ہے تو گاڑی آپ کی خراب ہوتی ہے کسی میکینک کی نہیں ہوتی ہے یہ جو آئل کے پیکنگ ہے 3.7 لٹر کی پیکنگ ہے اور یہ فلی سنثیٹک آئل ہے اور یہ آئل پانچزار کلومیٹر چلتا ہے اب یہ والا آئل ہے یہ نیا کمپنی نے بنایا ہے نیا آئل ہے اور نئے انجن کے لئے سب کے لئے یہ والا آئل ہے اب اس سے اگر پرانے موڈل کے انجن کے اوپر آ جائیں دو ہزار یا سولہ سترہ موڈل کے انجن ہیں ان کے اوپر ہم یہ والا آئل ڈالتے ہیں ایس این ڈرو ڈوڈوی ٹوئنٹی والا آئل پیک ہو گئے ہیں یہ بھی فلی سنثیٹک آئل ہے یہ بھی 3.7 لٹر کی پیکنگ ہے اب یہ والا آئل جو اگر آپ نے گاڑی لیٹس پوز کیا آپ نے گاڑی زیرو میٹر لئی ہے زیرو میٹر گاڑی لینے کے بعد آپ کیونکہ پہلا جو آئل ہونڈا کا ہوتا ہے وہ تین مہینے یہ پانچزار کلومیٹر کے بعد چینج ہوتا ہے تھری منت یہ 5.000 کلومیٹر کے بعد جب آپ نے یہ والا آئل انجن اپنے کے اندر ڈال دیا ہے زیرو ٹوئیو ٹوئنٹی ایس این جو ہے آئلی والا اب آپ کی گاڑی جو ہے وہ چاہے گاڑی آپ کی ٹین سوزن چلی ہے آپ کی گاڑی مطلب ون لیک چلی ہے یا ٹو لیک چلی ہے یا ٹری لیک چلی ہے جتنے بھی لیک چلی ہے اب تب تک آپ نے یہی والا آئل ڈالنا ہے جب ہم لوگ گریڈ چینج کرتے ہیں آئل کا لیٹس پوز کہ پہلے والا آئل ہم یہ والا انجن کے اندر ڈال رہے ہیں پھر ہم نے یہ والا ڈالنا شروع کر دیا پھر ہم نے یہ والا آئل ڈالنا شروع کر دیا جب بار بار ہم انجن آئل کے گریڈ چینج کرتے جائیں گے تو ہوگا کیا انجن ہی ہمارا ویک ہوگا اور ہو سکتا ہے انجن آئل لیول جو ہے وہ گاڑی کم کرنا شروع کر دے جا گاڑی دھون دینا شروع کر دے اس لیے ایسا کوئی بھی کام نہ کریں انجن کی سیفٹی آپ کے آدمے ہیں کہ آپ نے انجن کو کیسے چلانا ہے اور آئل کچھ لوگ کیا کرتے ہیں آٹھ ہٹھ ہزار دہ دہ ہزار کلی میٹر چلاتے ہیں انجن خراب ہو رہا ہے وہ آپ کا ہو رہا ہے اگر کمپنی کہتی ہے تین مہینے پانچ دار چلائیں تو آپ کوشش کریں پانچ دار سے دو چار سو پانچ سو کلی میٹر پہلے ہی انجن کا آئل جو ہے وہ چینج کر لیں اب آتے ہیں جی ایس این فائیو تھرٹی کے اوپر اب یہ والا آئل جو ہے یہ ایس این فائیو تھرٹی آئل ہے اور یہ بھی فلی سنتھیٹک آئل ہے اور یہ بھی 3.7 لٹر کی پیکنی ہے ٹھیک ہو گئے اب اس سے یہ بات ہم نے کی تھی پانچ سولہ سترہ ٹھارہ موڈل کی انجنوں کے پر اب یہ والا فائیو تھرٹی آئل ہے یہ ہم ڈالتے ہیں پرانے موڈل کی انجنوں میں لیٹس پوز جیسا کہ ہماری گاڑی جو ہے وہ ریبون ہے یہ ریبون کے بعد زیادہ ریبرت ہے وہ دوہزار سولہ تک مطلب چونہ پندہ موڈل تک ٹھیک ہو گیا ہے ٹوزان ایٹین ایٹین مطلب آٹھ سے لے کے اور ٹوزان ایٹھ سے لے کے ٹوزان فورٹین ففٹین موڈل تک ٹھیک ہو گیا ہے اب جب گاڑی شروع میں آپ نے گاڑی پرچیز کی ہے پرچیز کرنے کے بعد آپ نے آئل یہ والا فائیو تھرٹی ڈالنا شروع کر دیا ہے تو آپ نے یہ والا فائیو تھرٹی ہی آئل ڈالنا ہے کل کو آپ کو کوئی کوئی بندہ باہر کی مارکٹ میں بولتا ہے لوکل میکینک نے جی فائیو تھرٹی آئل جو ہے وہ پتلا آئل ہے آپ موٹا آئل ڈالیں آپ فائیو تھرٹی ڈیلو ٹوینٹی آپ چلے جائیں ٹین ٹھٹی پر چلے جائیں یا ڈیو ٹوینٹی پر چلے جائیں تو ایسا کام آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ جو آپ آئل ڈالنے ہیں جو جنرین آئل ہے ہونڈا کا ہی فارمولا ہے اور یہ آپ کبھی بھی کسی کے کہنے پر آئل چینج مت کریں جو ہونڈا ریکمینڈ کر رہی ہے ہونڈا میں کوئی بھی بندہ آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرے گا جو کمپنی ریکمینڈیشن ہوتی ہے جو کمپنی کی ٹریننگ دوارہ ہوتی ہیں ان کے مطابق ہی لڑکے آپ کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان لڑکوں کی بات آپ کو فالو کرنی چاہیے تاکہ گاڑی کی سیفٹی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اپنی گاڑی کا جو انڈین ہے اس کی لائف کتنی بڑھانی ہے کتنی کم کرنی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کا جو آئل ابھی بہت سارے قسم رہتے ایسے ہیں جو گاڑی نہیں پرچیز کرتے ہیں اور ان کی جو گاڑی ہے وہ مطلب ایک ایک سال میں ان کی گاڑی فائف سوزن نہیں چلتی ہے تو ہوتا کیا وہ کہتے ہیں نہیں جی ابھی تفاہ فائف سوزن چلی نہیں ہے ہم نے آئل چاہیے نہیں کرنا ہے جو آئل ایک دفعہ ڈکنا کھل کے سیل اس کے کھل کے جب انڈین آئل ہم انڈین کے اندر ڈال دیتے ہیں تو آئل کی جو ایکسپائری ہے اس ڈیٹ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے کوشش کریں کہ اپنا آئل جو ہے وہ تھری منت یا فائف سوزن کلومیٹر کے دونوں کے بیچ میں آکے آپ چینج کریں تاکہ آپ کی انڈین کو کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پابلم نہ ہے آپ کا انڈین خراب نہ ہو ٹھیک ہو گئے ہیں اور کمپلیٹ یہ ہے میں نے چاری چیزیں آپ سے شیئر کرتی ہیں کہ 530 کس انڈین میں ڈالنا ہے اور 020 کس میں ڈالنا ہے 020 sn کس میں ڈالنا ہے اور SP کس میں ڈالنا ہے جی تو آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو مطلب کمپلیٹ ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ آپ کے جو انڈین آئل ہے وہ آپ نے کتنے کلومیٹر کے بعد چینج کرنا ہے اور 020 جو SP آئل ہے وہ کس انڈین میں ڈالنا چاہیے اور کس موڈل کے اندر ڈالنا چاہیے جو 020 مطلب sn ہے وہ کس موڈل کے اندر ڈالنا چاہیے اور جو 530 ہے وہ کس موڈل کے اندر ڈالنا چاہیے یہ آئل کی کمپلیٹ ڈیٹیل اور کمپلیٹ ویڈیو میں نے آپ کو بنا کر دکھا دی ہے آج کی ویڈیو آج کا ویڈیو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا مزید اس طرح کے اچھے اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں ملتے ہیں نیکس لوگ میں انشاءاللہ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھینک یو اللہ حافظ